یہ سی فوٹ لامبہ زبردست بنا ہے اباری ہے آخری چیز کی آپ نے پلاسٹک کبھی نہیں کھایا؟ اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ پلاسٹک کھاتے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہے موسیقی 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 کھانا ہمیشہ سے ہی میری زندگی کا عام حصہ رہا ہے یہ میرے خاندان کو ایک دوسرے سے قریب لاتا ہے یہ میرے روزگار کا ذریعہ بھی ہے میں ملائشیا کے سب سے مچھور فوٹ شو کا مزبان ہوں اور یہ ہے ہیش ٹیمی نظر اتین میرا خاندان میں شہنی ہوں ہائی میں زارا ہوں ہائی میں زید ہوں کیا باقی تم اپنے نام بلت لے رہے ہو زیک میرا خیال ہے کہ میں نے سب سے پہلے میکروپلاسٹک کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ٹی وی ڈاکیمنٹری میں سنا تھا اور یہ ہے زارا کی ڈش ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ مسئلہ بہت ہی چھوٹا ہے اتنا چھوٹا کہ ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ پاڑا ایک اندازہ کی مطابق سمندر میں دھائی لاکھ تن پلاسٹک موجود ہے یہ ہر جگہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری اڈاک میں بھی پلاسٹک خود سے ختم نہیں ہوتی یہ بہت چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے جنہیں مایکروپلاسٹک کہا جاتا ہے اور یہ ذرات پانچ میلی میٹر سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں سمندر پلاسٹک سے بھرا ہوا ہے اور سمندری حیات انہیں خورات سمجھ لیکی اس کی مطابق سمندر پلاسٹک خودتا ہے سے ہمارے پلاسے پاچک جاتے ہیں سمندر پاچہ کیا ہمارے پاچھے ہمارے پارے۔ ہمارے پاچھے ایک پاچھے پیوٹ ایک ثابتہ ریپورٹ کے مطابق ہم ایک ہفتے کے دوران پانچ گزام مایکرو پلاسٹک کھا لے دیں یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک کریڈٹ کارڈ جتنی پلاسٹک ہم پلاسٹک کھاتے ہیں لیکن ہم تو گھر کا کھانا کھاتے ہیں کیا پلاسٹک ہمارے میدے میں رہ جاتی ہے تو یہ ایک ہفتہ ہے رکھیں تو میری عمر کتنے ہفتوں کے برابر ہے تو اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کیسے پلاسٹک ہماری خوراک میں شامل ہوتا ہے اور اب جب ہمیں پتہ چل کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم لازرادین ہمیں ابھی تک انسانی صحت پر پلاسٹک کے اثرات کے بارے میں نہیں پتا لیکن گزشتہ دس سالوں میں ریسرچر سمندھی حیات اور انسانی صحت پر اس کے اثرات کو جاننے کی کوشش کر رہی ہیں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پلاسٹک ہمارے جسم میں جانا اچھا نہیں ہے ہمیں اپنے گھر میں کچھ تبدیلی علانہ ہوں گی یہ ہماری جمعیداری ہے کہ ہم بچوں کو آگاہی دیں اور وہ ہم سے سیکھیں وہ ہمارے نقش قدم پر چلیں اوکے ٹیم لازرادین ہم دو ڈشز بنائیں گے جنہیں ہم ٹیبل پر پیش کریں گے آپ نے بتانا ہے کہ کونسی ڈش میں زیادہ پلاسٹک ہے تو آئٹم نمبر ایک پہلی ڈش ہے کےکڑوں کی میری پسندیتا ڈش اور ایک ڈش ہے مچھلی کی میرے خیال میں زیادہ مایکرو پلاسٹک زراد مچھلی کی دش میں ہے کیونکہ مچھلی دیرتی ہے کیا آپ ٹیم فش ہیں یا ٹیم پران؟ میں ٹیم فش ہوں مائیکرو پلاسٹک زراد اکثر سمندری حیات کی ہوراک کی آنٹھ میں ہوتے ہیں ملائشیا میں ہم اکثر پوری مچھلی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آئسٹرز، کلیمز، بائی ویلف وغیرہ اگر آپ کو شیل فش کے عام مچھلی کو چننا ہے تو صرف مچھلی کا انتخاب کریں کیونکہ عام طور پر ہم مچھلی کھاتے ہیں تو ہم اس کا میدہ بغیرہ ساف کر کے اسے کھاتے ہیں اگر آپ شیل مچھلی کھائیں تو اس کا کھول اور خوراک کی آنٹ ساف کر کے اسے کھائیں اگلا راؤنڈ تو ہم یہ اپنی چائے میں ڈالتے ہیں یہ کاغذ ہے نا لگتا تو کاغذ ہے کاغذ کی طرح محسوس ہوتا ہے میں یہی بیٹھا ہوں ہم سب یہی بیٹھیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے نایلون ٹی بیکز نے اربو مایکرو پلاسٹک ذرات ہمارے چائے کے کپوں میں شامل کی ہیں یقینی طور پر اگر آپ ٹی بیکز کے بنا چائے استعمال کریں تو یہ بہتر ہے اور اب تیسرا آئٹم اوکے آئٹم تری آپ نے اس چیز کا انتخاب کرنا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پلاسٹک ہے تھنڈا پانی بمقابلہ گرم پانی نہیں یہ نل کا پانی ہے اور یہ بوتل کا پانی میرا خیان ہے کہ جواب واضح ہے نل کا پانی میرے چین میں اس بارے میں کچھ ہے لہذا میں یہاں بیٹھتا ہوں ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ نل اور بوتل کی پانی دونوں میں مایکرو پلاسٹک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نل کا فیلٹر شدہ پانی استعمال کریں تو وہ بہتر ہے کیا؟ لیکن یہ پانی تو نل سلیا گیا ہے اسے فیلٹر نہیں کیا گیا جی لیکن پائپوں کے سسٹم میں پلاسٹک نہیں ہوتا لیکن یہاں پانی خود پلاسٹک میں ہے اب ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے ٹھیک؟ یہ بات کہ پلاسٹک ہمارے خوراک کے نظام میں شامل ہو گئی ہے یہ ایک بڑے مسئلے کی نشاندہ ہی ہے پالیسی ساز اور حکومت بھی اس پلاسٹک کے کچھرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے ہمیں شہریوں کے طرف سے فضائی آلود کی، دریاکے آلود کی، پانی کی آلود کی کے حوالے سے بہت سی شکایات موصول ہوئیں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سارا کچھرہ، یہ پلاسٹک، ملیشن پلاسٹک نہیں ہے بلکہ یہ پلاسٹک کی ترقی آفتہ ممالک سے یہاں پہنچا ہے کیونکہ ہمارا اور ان کا سمندر تو ایک ہی ہے اگر آپ اپنے پلاسٹک کو کم ترقی آفتہ دنیا کی طرف منتقل کرتے ہیں اور پھر ان کی مناسب طریقے سے ری سائیکلنگ نہیں دی جاتے تو آخر کار یہ سب کچھ سمندر میں ہی جائے گا موسیقی ہم جتے پلاسٹک پیدا کریں گے ہی اتنا ہی مایکرو پلاسٹک پیدا ہوگا اور عام تاثر کے بچے گاہ مایکرو پلاسٹک صرف سمندروں میں ہی نہیں ہوگا ہم تری گانو کی ایک بہتی مشہور جگہ پر موجود ہیں اور ہم فضا میں مایکرو پلاسٹک کو تلاش کریں گے ہم اس فلٹر پیپر کو ایک گھنٹے کے لیے یہاں چھوڑ رہے ہیں ہمارے پاس یہ نتائج ہیں ہمارے پاس کئی طرح کے مایکرو پلاسٹک ہیں جیسے کہ یہ فلامتائر، بیڈ لائٹ اور کچھ اور طرح کی ہمیں سب کچھ اپنے سانس کے ساتھ جسم میں شامل کرتے ہیں میں تو سانس لینا بند کرتا ہوں ہم سانس لینا نہیں چھوڑ سکتے تو ہمارے سانس میں پلاسٹک شامل ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم کرنا ہوگا خاص کر ایک مرتبہ استعمال ہونے والا پلاسٹک ہمیں اپنے ذمہ داری تو پورا کرنا ہوگی تاکہ سمندر میں پلاسٹک کم جائے کیونکہ جو کچھ سمندر میں جاتا ہے وہ سمندری حیات میں جاتا ہے ہمارے ماحول میں جاتا ہے، فضاء میں اور پانی میں بھی تو یہ ہماری سمنداری ہے مجھے پتا چلا کہ ہمارے ٹوائلٹ میں بھی مایکروپلاسٹک کی مسئلات ہیں کیا؟ اس میں بھی مایکروپلاسٹک ہیں مایکروپلاسٹک کا شبہ میں اس بارے میں واقعی اچھا محسوس کرتی ہوں کہ میں کم از کم ان اشیاء کے بارے میں جانتی ہوں جن میں مایکروپلاسٹک ہیں مایکروپلاسٹک ہمارے ماحول میں ہیں، ہماری خوراک میں ہیں لیکن ہم اس بارے میں ہر روز کچھ کر سکتے ہیں ہم یہ فیضہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا خریدنا ہے اور ہمیں کیا کیا کھانا ہے اور ہم یہ بھی فیضہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کچھرے کو کس طرح ٹھکانے لگائیں اور یہ جان کر ہم حقیقت میری سائیکلنگ یا آپ سائیکل کر سکتے ہیں کم از کم اس طرح ہم اسی عمل کو دوبارہ پیش آنے سے روک سکتے ہیں میں تبلیغ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے بعد ہمیں واقعی یہ فیغام دینا ہوگا کہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہوئی چاہیے کہ جب ہم اس زمین کو چھوڑیں تو اس سے بہتر حال میں چھوڑیں جس حال میں یہ ہمیں ملی تھی اگر اس زمین کا ہر فرد ایسا کرتا ہے تو ہم اپنے بچوں کے بچوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑیں گے تو کم از کم آپ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو آغاز ہم سے ہی ہوگا تو ہم جانتے ہیں؟ موسیقی